پولیس کو جنگل میں فانسی کے فندے پر لٹکا اگیاد بجرگ کا شو ملا تھا جس کو لے کر کئی طرح کی افوائیں اڑائی جا رہی تھیں پولیس نے اس معاملے میں خلاصہ کر کے بتایا کہ بجرگ نے بیماری سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیا تھا معاملہ ڈنڈوری کے شاہ پورا تھانا شیط رکھائے جہاں پولیس نے دھمن گاؤں کی جنگل میں فانسی کے فندے پر لٹکے ملے اگیاد بجرگ کی موت کا خلاصہ کر دیا پولیس نے اگیاد کی نشان دہی کے لیے سوشل میڈیا پر مرتک کی تصویح ڈالی تھی فوٹو پوسٹ ہونے کے کچھ سمیں بعد ہی مرتک کی پہشان ہوئی تھانا پرواری انراغ جامدار نے بتایا کہ پریجنوں نے مرتک کے شف کی پہشان کر لی ہے مرتک کا نام مہن اور پورچٹرہ یاد آگیا انہوں نے کہا کہ مرتک کے پریجنوں کا کہنا ہے وہ لمبے سمیں سے اشتما کی بیماری سے جوج رہا تھا جس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی ہے سوشل میڈیا کے مادیہم سے اور آر ایم کے مادیہم سے مرتک کی فوٹو پورے جیلے میں سرکولیٹ کی گئی تھی جس میں دردی مہوگاو سے اس کے پریجن آئے اور انہوں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کا رشتے دار ہے جس کا نام مہن پیتا ہلکو یاد آگیا اور انہوں نے تریپن ورس بتایا ہے مدی پردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنہ یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوزنا کی پرکریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپے کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک چانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ویب سائٹ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز